چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں عارف نکوی جتنا اوپر جاتے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوتا انہیں بیس سے پچیس سال سے جانتا ہوں عارف نکوی نے شوکت خانم کو بھی بہت پیسہ دیا عارف نکوی نے دو ہزار بارہ میں پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ کی چیئرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے دنیا میں فنڈ ریزنگ کی پہلی فنڈ ریزنگ لندن میں عارف نکوی کے خریدے گئے گراؤنڈ میں ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلی بار سیاسی فنڈ ریزنگ شروع کی پی ٹی آئی کے پاس ٹیکس کا ڈیٹا بیس موجود ہے نونٹ لیک اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں عارف نکوی جتنا اوپر جاتے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوتا انہیں بیس سے پچیس سال سے جانتا ہوں عارف نکوی نے شوکت خانم کو بھی بہت پیسہ دیا عارف نکوی نے دو ہزار بارہ میں پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ کی چیئرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے دنیا میں فنڈ ریزنگ کی پہلی فنڈ ریزنگ لنڈن میں عارف نکوی کے خریدے گئے گراؤنڈ میں ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلی بار سیاسی فنڈ ریزنگ شروع کی پی ٹی آئی کے پاس ٹیکس کا ڈیٹا بیس موجود ہے نونٹ لیک اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں عارف نکوی جتنا اوپر جاتے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوتا انہیں بیس سے پچیس سال سے جانتا ہوں عارف نکوی نے شوکت خانم کو بھی بہت پیسہ دیا عارف نکوی نے دو ہزار بارہ میں پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ کی چیئرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے دنیا میں فنڈ ریزنگ کی پہلی فنڈ ریزنگ لندن میں عارف نکوی کے خریدے گئے گراؤنڈ میں ہوئی عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلی بار سیاسی فنڈ ریزنگ شروع کی پی ٹی آئی کے پاس ٹیکس کا ڈیٹا بیس موجود ہے نونٹ لیک اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے